اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عرفان اور رانہ عرفان ٹیک میں آپ کا خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اگر کسی بھی محکمے میں گورنمنٹ محکمے میں کوئی بھی بندہ غلط کام کر رہا ہے کسی بھی قسم کا کچھ کر رہا ہے تو آپ اس کی کیسے کمپلین کر سکتے ہیں آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ وہاں پر اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اور کس طریقے سے آپ لوگ کمپلین درج کروائیں گے تو وہاں پر جیسے ہی آپ کوئی کمپلین درج کروائیں گے تو اسی وقت یا تھوڑی دیر بعد آپ کو بیک کال بھی آ جائے گی آپ سے پوری ڈیٹیل بھی پوچھ لی جائے گی کہ کیا کہا ہے تو آج میں آپ کو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کر دیجئے تو وقت زائے کیے بغیر ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکشن انسٹال کرنے پڑے گی یہاں پر میرے پاس انسٹال ہے سیٹیزن پورٹل پاکستان سیٹیزن پورٹل یہ آپ کو پلے سٹور پر بھی مل سکتی ہے اور اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرائبشن میں بھی مل جائے گا وہاں سے بھی آپ لوگ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کے اوپر اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس اپلیکشن کو انسٹال کریں گے تو میرے پاس تو انسٹال ہوئی پڑی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اپلیکشن اوپن ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ہمارے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہم نے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں سب سے نیچے لکھا ہوا ہے don't have an account register تو میں register کو کلک کروں گا تو یہاں پر اگر آپ پاکستانی شہری ہیں تو پاکستانی شہری پر کلک کریں گے اگر آپ overseas پاکستانی ہیں تو پھر اس پر کلک کریں گے اگر غیر ملکی ہیں تو پھر نیچے والے تو ہم پاکستانی شہری پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم اپنا نمبر انٹر کریں گے تو یہاں پر میں اپنا نمبر انٹر کرتا ہوں تو اس کے لیے چلیں میں کچھ دیر کے لیے اپنا جو ہے وہ ویڈیو کو روک دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر نمبر میں نے انٹر کر دیا ہے تو اس کے بعد میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک میسج آ گیا ہے ہم آپ کے ساتھ کسی بھی مواصلات کے لیے اس نے موائل نمبر کو استعمال کریں گے شکریہ تو یہاں پر ہم اسے اوکے کر دیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک نیا پیج اوپن ہو چکا ہے تو سٹیپ ون ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنا فول نیم لکھنا ہے تو میرا توارڈ یہ اکانٹ ہے تو یہ میں اپنے ایک دوست کا کر رہا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہم لکھیں گے یہاں پر تو یہ دیکھیں ہم نے نام لکھ لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے جنڈر سیلیکٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس میل ہے تو یہاں پر اب ہم نے ڈیٹ آف برث لکھنی ہے تو ڈیٹ آف برث میں سب سے پہلے ہم مند سیلیکٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو یہ یہ ٹائپ نہیں ہو رہا شاید تو یہاں سے ہم اب سیلیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈیٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ مارے پاس ڈیٹ آ چکی ہے اس کے بعد ہم مند سیلیکٹ کریں گے سوری یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹ آ چکی ہے اور اس کے بعد ہم یہ آ گیا ہمارے پاس اس کے بعد یہ آ گیا تو یہ دیکھیں کہ ہم نے مند بھی سیلیکٹ کر لیا ہے ڈیٹ بھی سیلیکٹ کر لیا ہے اور سن بھی سیلیکٹ کر لیا ہے تو یہ ہم نے کر دیا اس کو اوکے تو نام بھی لکھ چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس کو نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے دوبارہ تو یہاں پر لاغ ان کے لیے ہم نے اب دیکھیں کہ دوسرے سٹیپ میں ہمارے پاس ابھی کچھ چیزیں درکار ہیں یوزر نیم ہے اور پاسورڈ ہے تو یہاں پر یوزر نیم دے دیتا ہوں کوئی بھی دیتا ہے چلو تو تو یہاں پر ہم سپیس نہیں دے سکتے تو ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر یہ ہم نے نام دے دیا ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہم نے پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے تو پاسورڈ ٹائپ کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کچھ دیر کے لیے ویڈیو کو روک دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ میں نے پاسورڈ بھی ٹائپ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں نیکسٹ پہ کلک کر دیتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے یوزر نیم آرد ایگزیٹڈ تو یوزر نیم یہ پہلے سے ایول لیبل ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس یوزر نیم کو کیا کرتے ہیں چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہم کیا کرتے ہیں شاہد علی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو تو پاسورڈ ہم نے پہلے سے ٹائپ کیا ہوا ہے اب ہم اس کو نیکسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یوزر نیم جو ہے یہ بھی پہلے سے موجود ہے تو اب ہم نے کہہ کرنا ہے کہ چلیں پورا نام ہی ٹائپ کر لیتے ہیں تو اب یہ تو ایولیبل ہو گئی شاہد علی تو یہ دیکھیں ہم اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ایولیبل پہلے سے ہی ہے تو اس کو تو یہاں پہ ہم شاہد علی وان ٹو تھری فور فائیو کر کے دیکھ لیتے ہیں ہاں جی تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس آ گیا ہمارے پاس ٹیپ تھری آ چکا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے شناختی کارٹ کا نمبر انٹر کرنا ہے صوبہ انٹر کرنا ہے اور زلہ انٹر کرنا ہے تحصیل انٹر کرنی ہے اور ایڈریس لکھنا ہے تو یہ چیزیں انٹر کرنے کے لیے میں کچھ دیر کے لیے ویڈیو کو جو ہے وہ روک دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے فینش کر دینا ہے تو اب یہ اکانٹ ہمارا کریئٹ ہو چکا ہے تو اب یہ دیکھیں تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے تمام چیزیں آ چکی ہیں توٹل کمپلین یعنی کہ ابھی تک ہم نے کوئی کمپلین نہیں کیا ہے تو پراغرس میں بھی کوئی کمپلین نہیں ہے اور کوئی کمپلین ابھی تک حل بھی نہیں ہوئی زہر سی بات ہے جو ابھی تک کمپلین نہیں کی تو وہ حل کیسے ہوگی تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو یہاں پر ہم ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی کمپلین نہیں ہے ابھی تک تو یہ تین ڈار دیئے ہوئے ہیں لائنیں دی ہوئے ہیں یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آپ کو ایک جمع کا نشان نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کریں گے ہم تو یہاں پر آگیا نیو کمپلین تو یہاں پر دیکھیں کہ مختلف کٹیگریز دی ہوئی ہیں ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے مونسپل سرویسیز ہے لینڈ ریونیو ہے لارڈ آرڈر ہے ٹرانسپورٹ ہے کمیونکیشن ہے انرڈی اینڈ پاور ہے ہیمن رائٹس ہے لسانس ہے سیٹیفکیٹس ہے ریجسٹریشن وغیرہ ہے ٹیکسز ہیں منی ہے تو میڈیا سائیبر کرائمز ہیں امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہے نادرہ ہے ڈیزاسٹر ہے اوورسیز پاکستانی ڈویلپمنٹ پروجیکٹس یہ دیکھیں یہ ساری کٹیگریز دی ہوئی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے چلیں فرض کر لیں کہ ہمیں کوئی وابڈا وغیرہ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ ہم انرجی اینڈ پاور پر کلک کریں گے تو اب ہمارے پاس دو اپشن ہے وابڈا یا ایس این جی پیل تو فرض کر لیتے ہیں وابڈا کا یہ ہے تو یہ آ گیا تو یہاں پر ہم ایک کٹیگری سیلیکٹ کریں گے بیلنگ کمپلینٹ ہے کمپلینٹ اگیسٹ ایمپلائیز ہے الیکٹسٹی تھیپٹ ہے تو ایکسیس بیلنگز ہے فالٹ آن لائن ہے تو کوئی بھی کمپلینٹ جو ہم نے کرنی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ مختلف کٹیگریز دی ہوئی ہیں وہ کوئی بھی ہم یا کرپشن ہے یہ دیکھیں سب سے نیچے کرپشن بھی آ رہا ہے تو وہ ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں کریں گے اس کے بعد اس کی تفصیل یہاں پر ہم لکھیں گے شکایت کی تفصیل آگے دیکھیں شکایت کی جگہ کا پتہ ہم یہاں پر لکھیں گے کہ کس جگہ پر یہ مسئلہ ہو رہا ہے یا یہ بھی کمپلینٹ ہے تو اس کے بعد صوبہ لکھیں گے ڈسٹک لکھیں گے تحصیل لکھیں گے تو اس کے بعد اگر آپ اپنی لوکیشن دینا چاہیں تو یہ دیکھیں آپ کو جی پی ایس کا نقشان نظر آ رہا تو اس کو اوکے کر کے آپ جو ہے اپنی لوکیشن دیں گے اور اس کے بعد ایک پکچر آپ اپلوڈ کریں گے وہاں کی تو یہ دیکھیں ہائیڈ مای ایڈنٹیٹی بھی نیچے ہے اگر آپ اپنی ایڈنٹیٹی چھپانا چاہیں تو یہاں پر چیکنشان بھی لگا سکتے ہیں اگر چاہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی شناخت چھپائی نہ جائے تو آپ اس کو چیکنشان ختم کر کے سبمیٹ کر دیں گے تو اس کے اوپر بہت جلد جو بھی ہے وہ عمل درامت کیا جائے گا آپ کو بہت جلد آپ سے رابطہ کیا جائے گا آپ کی کمپلینٹ کے بارے میں تو اس کے بعد یہ دیکھیں مختلف چیزیں ہیں تو اب انسانی حقوق کی خلاف ورزی آگیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ لاپتہ افراد ہیں بچوں سے زیادتی کا کوئی مسئلہ ہے سنفی امتیاز کا ہے یا جنسی حراسانی ہے تشدد ہے حقوق سے انکار ہے کوئی بھی چیز ہے فرض کر لیتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا ہی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہمارے پاس کٹیگریز ہوں گی ریپورٹ مسنگ پرسن جنرل کمپلینٹ یا کرپشن ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے کوئی بھی ہے کسی بھی چیز میں آپ چلے جائیں کوئی بھی ہے یہ دیکھیں سیکشل ہراسمنٹ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے تو باقی تقریبا سارا کچھ ایک جیسا ہی ہے تو یہ دیکھیں کوئی بھی آپ کٹیگریز سیلیکٹ کر لیں کسی بھی میں کہیں پر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کمپلین کریں تو انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر وہ اس کمپلین کے بارے میں آپ سے بات چیت کی جائے گی اور وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو دوستو اگر آپ کو میری جیے ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے